بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر تو انہیں آفر پسند آتی ہے تو اس حساب سے مطلب کوئی بھی آرڈر پلیس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کسٹم آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے فائیور کو مطلب لاغ ان کر کے دیکھتے ہیں جوائن پہ میں نے کلک کیا جوائن پہ کلک کر لینے کے بعد اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ جی آپ کس کے اس سے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں سو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر میں کوئی ایمیل ایڈریس کرنا دینا چاہ رہا ہوں سو سب سے پہلے میں نے یہاں پر کام یہ کیا کہ اپنے کے ایمیل ایڈریس دیا ایمیل ایڈریس دینے کے بعد میں نے یہاں پر کیا کیا ہے کنٹینیو کیا آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ یہاں پر فیس بوک وغیرہ یہ کسی سے بھی کر سکتے ہو وہ مجھے کہہ رہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یاہو کا ایک ایمیل ایڈریس جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہو سکتا ہے سو میں کنٹینیو کرتا ہوں جی ایمیل کے ساتھ سو اس نے مجھے کام یہ کیا ہے کہ میرا ایمیل ایڈریس دی ہے اور مجھے جو ہے وہ ایک آئیڈی وغیرہ آسائن کرتی ہے آئیڈی آسائن کر دینے کے بعد میں نے جیسے ہی جوائن پر کلک کیا سو اس نے مجھے کیا کیا ہے جوائن پر کلک کروا کے جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ ایک انٹرفیس وغیرہ کھول دی ہے اچھا اب اس کے اندر مطلب انٹرفیس تو میں نے کھول لیا اچھا اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آپشن ہیں کیوں کہ سب سے پہلے جال پہ جو ہے وہ پروفائل مکمل کرنی پڑے گی سو ہم لوگ سب سے پہلے چلتے ہیں پروفائل کی طرف کیونکہ کہیں بھی جائیں گے کہیں بھی جا کے سب سے پہلے تو آپ کو پروفائل ہی وہ وہ کرنی پڑے گی کیونکہ جو کلائنٹ آتے ہیں کلائنٹ آنentesر سے پہلے یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اس پرسن کی پروفائل کیا ہے اسی کو کتنے پرویٹس ملے ہوئے ہیں اس کی ریٹنگ کیا چل رہی ہے اس کے ریویوز کیا چل رہی ہے اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پروجیکٹ ملے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم ہوتے ہیں سو یہاں پر دیکھیں پروفائل انفرمیشن میں وہ ہم سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ which option best describes you سو میں یہاں پر کرتا ہوں کیونکہ میں نے فری لانسنگ کرنی ہے سو میں نے یہاں پر جو ہے وہ فری لانسنگ کا وہ ایک وہ کر دی ہے اچھا which industry does the work place slash business belongs to ہوں سو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں فیلحال سوفٹ ایر سوفٹ ایر سوفٹ ایر لکھ لینے کے بعد میں نے یہاں سے کیا کیا ہے save changes کر لیے سو وہ changes کیا ہو گئی ہیں changes save ہو گئی ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب میں نے اپنی ایک offer show کروانی ہے offer show کروانے سے پہلے پہلے میں یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی profile pick select کر لیتا ہوں سو profile pick جو ہے وہ میں کوئی بھی ایک dummy سی جو ہے وہ profile pick جو ہے وہ یہاں سے select کر لی let's suppose میں نے یہ ابھی فیلحال کے لیے جو ہے وہ میں نے یہ والی profile جو ہے وہ pick select کر لی ہے سو پروفائل پر select کر لینے کے بعد دسکرپشن ڈسکرپشن ضرور جیجے گا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے پلیز tell us about any hobbies additional expertise اچھا یہاں پر میں نے کیا لکھنا ہے basically میں نے description لکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اپنا introduction سب سے پہلے 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 سب سے پہلے 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 پہ جتنا بہتر ہو سکتا ہے اتنا یہاں پر آپ دسکرپشن دیں گے کیونکہ جتنا آپ مطلب کلائنٹ نے آکے یہاں پر آکے صدی سی بات ہے آپ کے ڈسکرپشن چیک کریں کہ جتنی اچھی ڈسکرپشن ہو سکتی ہے اتنا آپ جو سکتی ہے وہ یہاں پر ڈسکرپشن دیں گے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈیفائن کریں اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے بعد پھر اپنی کچھ سکلز وہاں پر یہاں پر ڈیفائن کریں موسیقی یہاں سے جا کے میں نے کیا کر دیا ہے اس کو ڈسکرپشن کو میں نے اپڈیٹ کر دیا ہے اپڈیٹ کرنے کے بعد یہاں سے بنی сравcticamente انگلیش کو میں نے جہاں وہ یہاں سے میں نے فرونٹ کر دیا فرونٹ کرنے کے بعد میں نے اسکے کو اپڈیٹ کر دیا میں نے ایک نئی language ہوئے ہے وہ بھی آٹ کر دیا مند ان اروج کر دیا اور کر دی کہو کر لینے کے بعد میں نے اس کا جو لیول تھا وہ بسکلی نیٹیو وہ کر لیا برینٹ کر لیا اچھا اس کے بعد ہے کہ یہاں پر کوئی ٹیسٹ ہوگا رہا مطلب اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ ہوگا رہا دینے ہے دین دے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کوئی جو ہے وہ لنک اکاؤنٹ بغیرہ کرنا ہے یہاں سے فیس بک ہے گوگل ہے ڈربل ہے اس کے بعد جو ہے اس ٹیک آور فلو ہے سو آن جو وہ بھی آپ نے ہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی سکلز بھی ایڈ کریں گے سو لیکس پوز دیویلپمنٹ یا ویف سائٹ ڈیویلپمنٹ میں نے یہاں سے جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ سیلکٹ کر لیا ایکسپیرینس لیول جو ہے وہ ایکسپیرینس لیول جو ہے وہ ایڈ سپوز میں یہاں پر ایکسپرٹ سیلکٹ کر لیتا ہوں ایڈ کر دیا اس کے بعد پھر میں نے ایک ایڈ کیا اچھا یہاں پر رہا ہوں مجھے آپشنس بھی دے رہا ہے سجیسٹڈ آپسنس جاوا سکرپٹ بھی میں نے کر دیا ایکسپرٹ کی اس میں پھر میں نے ایش ٹی ایمل فائی بھی کر دیا ہے یہ ریکھیں جو جو اس سے ریلیبنٹ آ رہے ہیں بلکل وہ ساتھ ساتھ مجھے آپشنس بھی دیتا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بوٹسٹرپ کر لیا ہے بوٹسٹرپ کرنے کے بعد ورڈ پریس کر لیا یہ بیسکلی وہ آٹو آپشنس دے رہا ہے میں بیسکلی اپنے حساب سے اگر آپ نے کوئی نیا ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے ایڈ پر نئے ہوکے کلک کرنے جے کیوری وغیرہ یا پی ایش پی پی ایش پی تو خیر وہ ہے ہی ہے میسکل بھی ویب سائٹ ڈیزائن بھی اچھا یہ دے لینے کے بعد میں نے یہاں سے اپنی ایڈوکیشن بغیرہ ایڈ کرنی ہے میں ایڈوکیشن یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے کنٹی سیلکٹ کروں گا پاکستان اس کے بعد یونیورسٹری اسلامی انیورسٹری بہاولپور اس کے بعد ٹائٹل سیلیکٹ کروں گا ممکل اس کے بعد یہاں سے ایئر سیکشن کے بعد میں نے یورپ کے انیورسٹری سیکل کرنے کے بعد میں نے یہاں سے کیا کر دیا ایک سرٹیفیکیٹ اگر کوئی سرٹیفیٹ آپ کے بعد آپ کے پاس وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر تھا ایک آپشن رہے تھا test taken اگر test کوئی دینا چاہتے ہیں recommended skills کے حساب سے یہاں پر basic english کا test ہے wordpress 5.1 test ہے اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ ہے اس کے بعد انٹیلیجنس اپٹیٹوڈ ہے آفیس سکیلز ہیں اس کے بعد ویب ڈیزائننگ کے سکیلز ہیں اس کے بعد سیلز مارکیٹنگ ہے انگلیش لینگویج کوئی تیسٹ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ تیسٹ دیں گے وہ ایک تو یہ کہ پروفائل میں آیڈ ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ آپ کی پروفائل کو رینک لانے پہ بھی مدد کرے گا مطلب یہ کہ آپ کی پروفائل کیا ہوگی مزید ٹاپ رینکنگ پہ جلے جائے گی ٹاپ رینکنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ کلائنٹ کے اوپر ایک اچھا سا اثر پڑے گا کہ ہاں بھئی اس نے کیونکہ ٹیسٹ بھی پاس کیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ سکیلز بھی آتی ہوں گی سو یہ تھا بیسیکلی فائیور کا انٹروڈکشن جتنی آپ لوگ پروفائل جو ہے وہ سٹرانگ بنائیں گے اتنا ہی اس کلائنٹ کے اوپر جو ہے وہ اثر زیادہ پڑے گا کیونکہ دیکھیں فیزیکلی تو آپ وہاں پر پیزنٹ نہیں ہے کلائنٹ نے کیا کرنا ہے بیسیکلی اس پیج کے ذریعے سے ہی آپ کو دیکھنا ہے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہاں بھی وہ آپ کو پروجیکٹ دینا چاہتا بھی ہے کہ نہیں دے چاہتا سو پروفائل اچھی بنائیں اچھے مطلب گیگز جو ہے وہ ہوں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کریئٹ کریں گے آج کی ویڈیو تک کے لئے یہ تنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ